اور اس سے پوری بیوستہ تیار ہو جاتی ہے اس میں کیا بولتے ہیں واہن ہے اپنے پرچیاں ہیں بوت لسٹ ہے یہ سارا تیاری چلتی ہے پچھلے لمبے سمیے سے چھترے میں آپ نے کافی پسینہ بھی بھائیا ہے کس پر مجھان دکھ رہا ہے کیونکہ کل امددان ہونا ہے اور تین تاریخوں پرینام ہے شاندار جوش ہے بلکل ایک جنون ہے بھارتی انتہ پارٹی کی جیت نشچت ہے پردان منتری مہدی جی کی جو گارنٹی ہے وہ گارنٹی آج ہر گھر تک پہنچ گئی ہے اور پونڈ وشوا سے پردان منتری مہدی جی کے کام کرنے کے طریقے میں اور ان کے خود کے وقتیت کے اندر تو ہر طرح سے کانگریس کی تو زمانتیں جب تونے والی ہیں بہت ساری جگہیں نشچت طور پر جیت ہیں راٹور صاحب چونکہ آپ موجودہ سانسد بھی ہے جی پرو گرامینڈ کا بڑا علاقہ ہے اسی کا ایک ویدان سبہ ہے جھوٹ وڑا پہلے کیونکہ سانسد کا چوناؤں بڑھ چکے ہیں پورو میں کیندری منتری بھی رہ چکے ہیں پارٹی کے راشتری پروکتہ ہے اب ویدان سبہ کا چوناؤں ہے کس طرح ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کی تلنا کرے ہیں ایک ویدان سبہ چوناؤں کے اندر اور ویدان سبہ میں ایک الگ جمعہداری رہتی ہے مہتوپونٹ جمعہداری رہتی ہے یہاں ویقتی کا طرح سے آپ لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں آپ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہو جاتے ہیں کام کرنے کا جو کیند سے پیسہ آتا ہے اس کو نیچے دھراتل تک لگانے کی جمعہداری رہتی ہے تو ایک راج سرکار کا رول بہت امپورٹنٹ رہتا ہے تو اب وہ کام کرنے کا بھی افسر ملے گا مہدی جی کے ساتھ رہے دس سال تک وہاں پہ کیند سرکار کا کام دیکھا اس کے حصہ رہے اب یہ بھی انوبہ ملے گا اور جروری بھی ہے اس لیے کہ پچھلے پانچ سال راجستان کا جو بے حال ہوا وہ اسی وجہ سے تو ہوا کہ جس کے پاس سادھن آ رہے ہیں وہ سادھن تو نیچے لگا ہی نہیں رہے وہ تو لوٹ بچا رکھی ہے یہ بہت ہی کروشل ایک سرکار ہو جاتی ہے لنک ہو جاتی ہے کہ ان سرکار اور جنتہ کے بیچ کا جو بہت مہتوپن لنک ہے وہ ہے راجی کی سرکار اب اس میں یہاں پر کام کرنے کا افسر ملے گا جیسے میں کہہ رہا ہوں جیت نشچت ہے پرچند جیت ہے راجستان کے اندر کل یوگی عدیتنات جی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہتوں کی وپکشیوں کی زمانت ضبط ہونے والی ہے تو یہ جوش و چذبہ ہے جنتہ میں مدان کل ہونے والا ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ زیادہ سیادہ مدان ہو کیونکہ مدان زیادہ ہوگا تب ہی لوگوں کی بھاگیداری سرکار بنانے میں رہے ہیں جی بلکل میں سبھی آپ کے مہدھیم سے جنتہ جناردن سے آگرے کرنا چاہتا ہوں ہجوڑ کے ونتی کرنا چاہتا ہوں یہ وہ تیوہار ہے جو پانچ سال میں ایک بار آتا ہے آپ سب ہم سب ہر سال میں آنے والا تیوہار تو مناتے ہی ہیں اور خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں لیکن یہ تیوہار جو پانچ سال میں ایک بار آتا ہے وہ واقعی میں اگلے پانچ سال کم سے کم نشچت کر دیتا ہے کہ آپ کا جینے کا جو طریقہ ہے جو جو ease of living ہے جو راہت آپ کو ملے گی وہ کتنی ہوگی اور کیسا بیوار رہے گا سرکار کا بہت مہتبون ہے اب میں اس کو relate کروں تو ہمارے Olympic چار سال میں ایک بار آتا ہے چار سال میں ایک دن آتا ہے اس کے اندر کچھ شن ملتے ہیں اس دن اگر آپ بیمار ہوگئے تو پورے کپورے چار سال برباد ہو جاتے ہیں تو یہ تو پانچ سال ہے اس پانچ سال کے اندر کوئی excuse نہیں سب جائیں متدان کریں اور آپ کو تو گھر سے سے کیول بوتھ تک جانا ہے آپ دیش کو اور وہ جو vote کریں گے اس سے دیش کی سیرہ کو طاقت ملے گی دیش کو سائنٹسٹ کو طاقت ملے گی جو یہاں سے چاند تک پہنچ جائیں گے جو گھر سے سرحت تک چلے جائیں گے وہ کھلاڑی جو دیش سے یہاں سے ویدیر جا کے ترنگا کو لہرائیں گے ایک ایک چیز کے اوپر آپ کا vote سے اثر پڑتا ہے موسیقی